بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شاعر ایسا تھا جو غلط اشعار پڑتا تھا عشقیہ اشعار پڑتا تھا اور لوگوں کو دین سے دور کرنے والی اور لوگوں کے ذہن میں غلط افکار پیدا کرنے کے لیے وہ اشعار پڑتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی کا اس پر احسان ہوا اور اس نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ ایسے اشعار پڑنے لگا جو آخرت کی یاد دلاتے تھے جو انسان کو انسانیت کے وصف سے متصف کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور ایک بہترین انسان بنانے کے لیے وہ اشعار پڑنے لگ گیا اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی یہ شخص ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی اور یہی اصلاح ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الحسنات یدھبن السییات کہ یہ جو اس کی بادواری نیکیاں ہیں یہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اس سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب انسان سے کوئی گناہ ہو یا انسان غلط راستے پر چلتا رہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دیں تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ انسان کو نیک آمال کرنے چاہیے جو نیک آمال اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے